اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد رہوف اور آپ دیکھ رہے ہیں روفی ٹیگ دوستو آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل کے اندر ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کو سٹیپ بائی سٹیپ بنانا سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چلیں دوستو بینہ وقت گواہ بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مدد بیل آئیکن کو دبا دیں تو دوستو میں اس وقت آ چکا ہوں اپنے ایڈمن ڈیش بورڈ کے اندر اور سب سے پہلے ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کس طرح سے نظر آ رہی ہے تو چلیں میں یہاں سے ویزٹ ویب سائٹ پہ چلا جاتا ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے اور ایڈمن ڈیش بورڈ کے اندر جا کر میں یہاں سے پیجز میں چلا جاتا ہوں All pages پر کلک کرتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی پیج موجود نہیں ہے تو چلیں میں یہاں پر جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں پانچ پیجز کے بارے میں بتایا تھا وہ تمام پیجز بنا لیتا ہوں جس میں ہمارا Home page, Blog page, About us page, Contact us page and Service page شامل ہے تو چلیں دوستو سب سے پہلے میں یہاں Add New page پر کلک کرتا ہوں اور میں یہاں پر اپنے پیج کا ٹائٹل دے دیتا ہوں اور اسے پبلش کر دیتا ہوں اسی طرح دوستو میں جلدی سے اپنے باقی کے پیج بنا لیتا ہوں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے پانچ کے پانچ پیجز بنا لیے ہیں تو چلیں اب ہم لوگ چلتے ہیں مینیو کے اندر اور وہاں سے جا کر ہم لوگ اپنے پیجز کو نیو بار کے اندر شو کرواتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اپنے پیج کو ریفریش کر کہ ہماری یہ پیجز ابھی تک ہماری ویب سائٹ کے اندر شو نہیں ہوئے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیو بار نہیں ہے تو چلیں میں یہاں سے جاتا ہوں اپیرنس کے اندر اور مینیو پر کلک کر دیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں اپنے مینیو کو نام دینا ہے تو چلیں میں یہاں سے مین مینیو نام دے دیتا ہوں مین مینیو اور کریئیٹ مینیو پر کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے تمام پیجز کو یہاں سے ویو آل پر کلک کر کے اپنے تمام پیجز کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس دو ہوم پیجز شو ہو رہے ہیں ان میں ایک ہوم پیج بائی ڈیفارٹ جب ہم ورڈ پریس انسٹال کرتے ہیں آٹومیٹک بن جاتا ہے تو چلیں ہم لوگ پہلے انہیں ایڈ مینیو میں کلک کر لیتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہوم پیج بائی ڈیفارٹ ہمارے ورڈ پریس کے ساتھ انسٹال ہوتا ہے آخر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹم لنک لکھا وہ شو ہو جاتا ہے تو چلیں ہم لوگ اسے یہاں سے ڈلیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہم لوگ یعنیتے سکرول ڈاؤن کر کے اپنے مینیو کی پوزیشن کو یہاں سے سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان مینیو کو کس دگہ پر شو کروانا ہے تو چلیں میں یہاں سے ٹاپ مینیو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور دین سیو پر کلک کر دیتا ہوں اب ہم لوگ جا کر اپنی ویب سائٹ بھی یہاں سے ریفرش کرتے ہیں جیسے میں نے ویب سائٹ کو ریفرش کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نیو بار شو ہو گئی ہے اور میرے پانچ کے پانچ پیجز یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں ہم لوگ اپنے ان پیجز کو ترتیب سے سیٹ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں واپس آتا ہوں مینیو سیکشن میں اور یہاں سے سب سے پہلے اوپر میں ہوم پیج کو رکھتا ہوں اور ہوم پیج کے بعد یہاں پر میں سروس پیج کو رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد بلوگ پیج کو اور اسی طرح آپ آؤٹس پیج اور کونٹیکٹس پیج ترتیب میں ہیں تو چلیں میں سیو مینیو پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ جا کر اپنی ویب سائٹ کو دوبارہ سے ریفرش کرتے ہیں اور جیسے میں ریفرش کیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری نیو بار تیار ہو چکی ہے اور اگر ہم لوگ اپنی نیو بار کے اندر ڈروپ ڈاؤن مینیوز بنانا چاہتے ہیں تو چلیں میں آپ لوگ اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں سمپلی آپ لوگ انہوں کیا کرنا ہے کہ اس مینیو کو تھوڑا سا آگے کی طرف ڈریک کر دینا ہے اور اس کے بعد سیو مینیو پر کلک کر دینا ہے اسی طرح اپنی ویب سائٹ کو ہم لوگ ریفرش کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں آپ آؤٹس کے مینیو پر ہور کرتا ہوں تو نیچے کونٹیکٹس کا مینیو مجھے شو ہو جاتا ہے اس طرح آپ لوگ ڈروپ ڈاؤن مینیو بھی بنا سکتے ہیں تو چلیں میں اپنے مینیو کو دوبارہ سے سیٹ کر دیتا ہوں کونٹیکٹس کو اس کی پوزیشن پر ڈریک کرنے کے بعد میں سیو مینیو پر کلک کرتا ہوں اور اپنی ویب سائٹ کو دوبارہ سے ریفرش کر لیتے ہیں تو دوستو اگر میں اپنی ویب سائٹ کو یہاں سے کلوز کر کے دوبارہ اوپن کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جیسے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے یہ پوز شو ہو رہی ہے جبکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میں اپنی ویب سائٹ کو اوپن کروں تو میرے سامنے پوز شو نہ ہوں جسٹ وہی سیٹنگ شو ہوں وہی ڈیزائن شو ہوں جو میں نے اپنے ہوم پیج کے اندر بنایا ہو اور جو یہ پوز ہے یہ بلوگ پیج کے اندر شو ہونی چاہیے اگر میں یہاں سے ہوم پیج پر کلک کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہوم پیج میں مجھے کوئی پوز شو نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے ویب سائٹ کو اوپن کر رہے ہیں تو بائی ڈیفالٹ جو ہوم پیج بنا ہوا ہے وہی اوپن ہو رہا ہے ہمارا بنایا گیا ہوم پیج اوپن نہیں ہو رہا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ڈیش بورڈ میں آ کر یہاں سے ہم لوگ چلے جاتے ہیں سیٹنگ میں سکرول ڈاؤن اور سیٹنگ سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں سے ریڈنگ سیٹنگ پر میں کلک کر دیتا ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یور ہوم پیج ڈسپلی یور لیٹیس پوز آل ریڈی یہ سیلیکٹڈ ہے تو میں یہاں سے نیچے آسٹیٹک پیج سیلیکٹ بیلو اس پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے ہوم پیج اپنا سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے لئے میں ہوم پر کلک کرتا ہوں اور سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد یہاں سے میں سیف چینجنگ پر کلک کر دیتا ہوں اب اگر میں اپنی ویب سائٹ کو دوبارہ سے ویزٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں سکرول ڈاؤن کیا ہے یہاں پر میرے سامنے میرا ہوم کا پیج ہی اوپن ہوا ہے نہ کہ بائی ڈیفالڈ جو ہوم پیج ورڈ پریس نے کریئٹ کیا تھا وہ تو چلیں اب ہم لوگ اپنے بلوگ پیج پر کلک کرتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہماری جو پوسٹ ہیں وہ شور نہیں ہو رہی ہم لوگوں نے اپنے پوسٹ کو اپنے بلوگ پیج کے اندر کس طرح سے شور کروانا ہے تو چلیں اب ہم لوگ اس کی سیٹنگ دیکھ لیتے ہیں میں دوبارہ سے سیٹنگ میں وہی ریڈنگ سیٹنگ میں واپس آ چکا ہوں یعنی یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پوسٹ پیج میں یہاں سے سلیکٹ پر کلک کرتا ہوں اینڈ بلوگ کو چوز کر لیتا ہوں یعنی بلوگ پیج کو اینڈ اس کے بعد میں یہاں پر سیف چینجز پر کلک کر دیتا ہوں سیف چینجز پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے جا کر دوبارہ سے اپنی ویب سائٹ کو ریفریش کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ میری بائی ڈیفالٹ جو میرے پاس ایک پوسٹ آویلیبل ہے وہی یہاں پر شو ہو گئی ہے اگر میں ہوم پیج میں جاتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل خالی ہے اس کے اندر ہماری کوئی پوسٹ ویرہ کچھ شو نہیں ہو رہی جبکہ جب میں بلوگ پوسٹ پر کلک کرتا ہوں تو وہاں پر مجھے میری پوسٹ شو ہو رہی ہے جو میری ویب سائٹ کے اندر آویلیبل ہے اور اسی طرح جب میں سروس پیج پر کلک کرتا ہوں تو وہ بھی ایک دم خالی ہے کیونکہ ان پیجز کو اب ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہے ان پیجز کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے تو چلیں میں ہوم پیج میں واپس چلتا ہوں دوستو جو طریقہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے اس طرح سے آپ لوگ اپنی نیف بار بنا سکتے ہیں اور جو یہ سیٹنگ میں نے آپ لوگ کو ہوم پیج اور بلوگ پیج کی بتائی ہے یہ سکرول ڈاؤن کر کے یہ دو سیٹنگ میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے آپ لوگوں نے جب بھی کوئی بھی ویب سائٹ بنانی ہے تو آپ لوگوں نے یہ سیٹنگ ضرور یہاں سے آکے چینج کرنی ہے اور اس کے بعد دوستو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ویب سائٹ کئی دو نیم یہاں پر میرے سامنے شو ہو رہا ہے روفی CH12 اور اس کے نیچے جو میری یہ لائن ہے یہاں لکھا ہوا ہے جسٹ این ادھر ورڈ پریس سائٹ میں نے اس کو چینج کس طرح کرنا ہے تو چلیں ہم لوگ اس سے پہلے چینج کر لیتے ہیں اس کے لئے میں چلا جاتا ہوں ایڈمن ڈیش بورڈ کے اندر اور یہاں سے سیٹنگ میں یہ آپ لوگ جنرل لکھا ہو دیکھ سکتے ہیں میں اس پر کلک کر دیتا ہوں دوستو جنرل سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں سے سکرول ڈاؤن کر کے یہ آپ لوگ کی سائٹ ٹائٹل آپ لوگ کو شو ہو رہا ہے تو چلیں میں اسے یہاں سے چینج کر دیتا ہوں روفی ٹیک اور یہ جو نیچے ٹیگ لائن ہے تو چلیں میں اسے بھی چینج کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ورڈ پریس کورس تو دوستو یہ لکھنے کے بعد یہاں سے میں سکرول ڈاؤن کرتا ہوں اور سیو چینج پر کلک کر دیتا ہوں افتر دیس میں اپنی ویب سائٹ کے اندر واپس آ کر اسے ریفریش کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ویب سائٹ کا نام چینج ہو چکا ہے اس طرح سے دوستو آپ لوگ اپنی ویب سائٹ کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی آج آپ لوگوں نے جو کچھ سکتا ہے اس کی پریکٹس کریں اور وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی انہیں لازمی دیکھیں کیونکہ آگے اب ہم لوگ جو کام کرنے والے ہیں اگر آپ لوگ نے پچھلی لیکچر لیے ہوں گے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تو چلیں دوستو آج کی ویڈیو سے یہاں تک ملتے ہیں اپنے نیکس لیکچر میں اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اگر کسی قسم کے آپ لوگ کو کوئی پریشانی آتی ہے لیکچر کے اندر تو آپ لوگ مجھے کمیٹ کر سکتے ہیں تو تھینکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ